بھرے جاؤ گیا آپ میں کوئی کرتا نہیں ہے دھیان دیجی کرتا کیمل بھگوان ہے کرن کرام نہ پوہ کرتا کیمل کھرشن ہے اور کوئی بھول کر کے یہ بیٹھ جائے آپ سوچنے لگو میں سننے گئی تھی میں نے کروائی تھی بھول ہو جائے گی اپراد ہو جائے گا جو پربو دینا چاہتے ہیں کیونکہ پربو کے سامنے میتھمٹکس بناو گے بھگوان فل تو دیں گے لیکن فل سنسارک دے جائے گا میں نے پہلے کہا پربو کو پیڑا ہوتی ہے جب کوئی جیب ان کے سنس جا کر یہ کہتا ہے پربو میں دین آرات آپ کی ساتھ نہ کرتی ہوں دین آرات میں نے بھاگت کروائی یہ کروائیا کیا منا بڑی پیڑا ہوتی ہے گویدو ان کے سامنے جائیے بس پربو آپ کی اچھا کرنے والے آپ ہیں آپ نے شکتی دی ہم آ گئے آپ نے شکتی بھر دی ہم تو ایک انسٹرومنٹ ہیں میں کیا ہوں کیول کھوکڑی بانسوری کیول بانسوری اور یہہاں تو یہ بانسوری شریبیہاری جی کے ادھروں سے لگتی ہے اس کے بعد جو نکلتا ہے وہ تو بھگوان نکالتا ہے جو سور آتے ہیں وہ تو پربو کے آرہا ہے یہاں کی کلیکٹیوٹی تو بیہاری جی سے ہے یہ تن تو کیول کھوکڑی بانسوری ہے کیول یہ تن لگا ہے شیخشن کے ادھرن سے اس کے بعد ادھرن سے جو پرہو چاہتے ہیں جیسا سور چاہتے ہیں سوچیں ایک بار گوپکاویں ویچار کرتی ہیں کشوری جیسے کہتی کشوری جی جو سکھ ہمیں ملنا چاہیے یہ نگوڑی بانسوری لے جاتی ہے جب سے یہ آئی ہے نا تب سے تو گھنشام ہماری اور دیکھتے ہی نہیں ہیں جب دیکھو اپنے ادھرن پر وینو کھول وہ ادھرن کا پرمرس ہمیں ملنا چاہیے اور لے کر یہ بانسوری جاتی ہے بولے کیا کرے تو گوپکاو نے سوچا پھر ایک کام کرتے ہیں کیا ورہو کی بانسوری چھوڑا لے ایک دن موقع ملنا اور گوپکاو نے بانسوری چھوڑا لی چھوڑا کر کشوری جی کے سن مکھ لے کر آئی کشوری جی نے کہا گوپکاو بانسوری جی لے کر آئی ہوں ایک بار اس سے پوچھو تو سئی کہ تم نے ایسی کیا سازنہ کی ہے ایسا کیا تپ کیا کہ جب دیکھو ورنہ وپن ویہاری تمہیں اپنے ادھرن سے لگا کر رکھتے ہیں کبھی چھوڑتے بھی نہیں دن کیا رات کیا اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں ویڑوں کو گوپکاو نے پوچھا بانسوری سے اے بانسوری تو بتا کیا سازنہ ہے تیری دیکھو پربو کی پرتیک وستو میں چیتن آئے کرشن جس کی اور دیکھ لے جڑ چیتن ہو جاتا ہے بانسوری رو پڑی گوپکاو میں نے کوئی سازنہ نہیں کیا میں نے کوئی تپ نہیں کیا میں نے کوئی سازنہ نہیں کیا کوئی جاپ نہیں کیا اور مجھ میں کچھ ایسا ہے بھی نہیں جو پربو کو اور پڑ کروں دیکھو مجھے بلکل کھوکلی ہے بلکل کھوکلی ہے کچھ بھی نہیں ہے ہاں ایک کام میں نے کیا ہے وہ کیا میں نے اپنے آپ کو شکشن کے سمرپت کر دیا ہے اب تو ان کے ہاتھ میں جاتی ہوں جو بھگوان کہنا چاہیں وہی میں کہہ دیتی ہوں پربو مجھ میں ویوگ کے سر چھٹنا چاہیں میں ویرہ کی ویدنا کے سر چھٹ دیتی ہوں پربو مجھ میں شنگار رس چھٹنا چاہیں میں شنگار رس کی بات کر لیتی ہوں پربو مجھ میں پریم رس چھٹنا چاہیں میں پریم کی بات کرتی ہوں اب میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے جو میرے سرویشور کرنا چاہیں جو میرے گوویند کرنا چاہیں وہی میں کرتی ہوں اور جب جیو اپنے آپ کو پربو چرنوں میں پرند کر دیتا ہے سمرپت کر دیتا ہے پھر بھگوان اسے اپنے سے لگا لیتے ہیں میرا میج میں کچھ نہیں جو کچھ ہیں سو تیرا تیرا تجھ کو سوپ کر پربو کیا اللہ یہ ہے میرا اس لئے دھیان دیجئے گا سب سے بڑا بھی شیشتہ آپ نے کرتا بننا ہم کرتا نہیں ہیں دھیان دیجئے ہم کیول سادھ میں ہم سم لوگ کیول انسٹرومنٹ ہیں کیول ینتر ہیں ینتر وقت بن کر ہی یہاں بیٹھئے اور اپنے آپ کو شری کشن کے ہاتھوں میں سمرپت کر دیجئے کیول سمرپت کر دیجئے اب جیسا آپ چاہیں وہ کیجئے آپ چلائیں تو چلوں گے آپ بیٹھانے تو بیٹھو آپ کہیں گا تو گاؤں آپ کہیں ناچ تو ناچ اب جو اشارہ آپ کریں گردر گوپال وہ میں کریں مجھے اپنا سادھنا بنا دیجئے مجھے کیول ینتر وقت بننا ہے آپ کے لئے آپ دھیان دیجئے پربو کیلئے نہیں بنو گے سنسار کیلئے بنو گے اور ہر جیو ینتر وقت ہی ہے اگر پربو کیلئے نہیں ناچ رہے تو سنسار کیلئے ناچ رہے اگر پربو کیلئے نہیں رو رہے تو سنسار کیلئے رو رہے کیونکہ ایک طرف تو دشا لینی پڑے جنم جنم بیٹھ گئے سنسار کیلئے بہت جنم بچھڑے تے مادو یہ جنم تمہارے لے کے کبھی تو جاگریتی آئے کبھی تو من لگے گردر گوپال کی شرنشن میں پلے ایک ہی سادن ہے کوئی ایسا صدگرو آ جائے دشا دے دے بس مارگ دے دے اس وقت چلنے کا جیو بھٹکا ہوا جیو جنموں جنموں کا کئی کنارے لگے گا بین صدگرو کے نہیں بین صدگرو کے نہیں چرن کمل تیرے دھوے دھوے بھی سدگرو دین زیالہ سمر سمر نتے درنتر وسمرن ہر گھڑی نام سنکرتن کرتے رہو بجن کرتے رہو پربو کرپا کریں گے میں نے پہلے کہا ادھکاری جیو کو یہاں بنچت نہیں رکھا جاتا ادھکاری جیو بنچت نہیں آپ یہاں ہیں میں نے پہلے کبھی کوئی سنکلپ اٹھا ہوگا کبھی آپ کے مند میں کوئی سنکلپ ہوا ہوگا پر وہ مجھے آپ کی کتھا سننی ہے سمیں آیا ادھکاری جیو پہنچا لیکن پہنچنے کے بعد پاتر لبالب بھرا ہوا ہے تو پھر یہ رس نہیں مر پائیں گے آپ اس رس کو بھرنے کے لئے پاتر کو چلکا دیجئے اس رس کو سب بھول جانا ہے پیچھے سارے کوئی مہتھمیٹکس نہیں ہیں کوئی گھلت نہیں چلنے والا ہیں بیسو بار سنی بھول جاؤ برنہ یہ رس نہیں لے پائیں گے چھوڑ جائے اس کا ایک ساتھ ہے جرمانترے بھویت پنیم تدہ بھاگوتم لبیت کل بھی ہم چرچہ کر رہے تھے کہ بھاگوتم میں یہ بارمے شلوک میں سوچ جی کہہ رہے ہیں کہ جرمانترے بھویت پنیم تدہ بھاگوتم لبیت جب آپ کے کتنے کتنے جنموں کے پنیے ادھے ہوتے ہیں انت انت جنموں کے پنیے ادھے ہوتے ہیں تب آپ بھاگوتم میں آتا ہے لیکن تھوڑا اور گہرائی سے چلیے کیول پنیے ادھے ہونے سے آپ کو سنسارک سکھ ملے گا پنیے ادھے ہوں گے تو آپ کو سنسار کا بھوگ ملے گا پنیے کے ادھے ہونے سے آپ کو سماجی پرتستہ مان بہبب سمان سب پرابتی ہو جائے گی دن بہبب ملے گا لیکن بھاگوتم رس کی پرابتی پنیے سے نہیں ہوتی بھاگوتم رس جب بھی ملے گا تو کیول ایک کارن ہے ان کی کرپاس پربوچھ آئیں گے تب اور پھر یہاں آنے کے بعد بھی ایک انبھوتی جو گوپکائیں کرتی ہیں دانسی کی پربو بینے سنو اب جان کے اپنی چری ایک بار چرنوں سے لگا لو ایک بار چرنوں سے لگا لو ایک بار چرنوں سے لگا لو ہم تمہارے اس کا بجھنا جروی نہیں ہے تمہارے ہی رہے ہیں اے میرے پریادم تمہ ہمارے تھے پربو جی تمہارے ہو تمہ ہمارے ہی رہو گے اے میرے پریادم تیرے کارن سب جگ چھوڑا تجھ سنگ ناتا جھوڑا ایک بار پریادم تیرے کارن سب جگ چھوڑا تجھ سنگ ناتا جھوڑا ایک بار پربو ہس کر کہہ دو تُو میرا میں تیرا پیارے ایک بار پربو ہس کر کہہ دو سانچی پریت کی ریت نبھا دو اے میرے پریادم سانچی پریت کی ریت نبھا دو اے میرے پریادم ہم تمہارے تھے آپ بھی گالوں ہم تمہارے ہم تمہارے ہم تمہارے تھے پربو جی ہم ہمارے رو ہم ہمارے رو ہوگے جب شکردیو گو سامی پرکشت کو کتھا سناتے ہیں شکردال میں گھنگا کے گھاٹ پر دیوتا لوگ آئے ہیں ہاتھ میں امرد کلش لے کر بولے گردیو ایسا کیجئے آپ پرکشت کو ہمارا سور کا امرد دیجئے اور بدلے میں ہمیں یہ امرد پردان کر دے دیکھو دیوتا بڑے چلا گئے اور دیکھا جائے کہیں نہ کہیں لالچ بھی من میں شکردیو گو سامی کے پاس آ کر کہتے ہیں آپ انہیں ہمارا امرد دیں بدل میں بھاگ دروپی امرد پردان کریں گردیو پوچھتے ہیں پرکشت سے پرکشت آپ بتائیے آپ کو دیوتاوں کا امرد پینا ہے یا پھر یہ بھاگ دروپی امرد بولے گردیو پہلے سپسٹ کرے دونوں میں بید کیا ہے بولے سورکا امرد پییں گے تو سورکا سکھ ملے گا سورکا اشورے ملے گا سورک کی بھوک سمپدہ ملے گا اور بولے اگر بھاگ دروپی امرد پیوں تو بولے بھاگ دروپی امرد پینے سے ساکشات شیورندہ ونم بیہاری ملے گا اتنی بات سنی پرشت کے نتنے سجل ہو گئے بولے گردیو میرے منہ کی یہ بلا شکرہ تو شکرہ ہے من میں بسی بس چاہا یہی پری نام تمہارا یوچارا کرو بٹھلا کے تمہیں من مندر میں بس مہنی روپ نیہارا کرو بھر کے درگ پاتر میں پریم کجل چرن تمہارے پکھارا کرو بن تمہاری پریم پجارن پربو بس آرتی بھوے اتارا کرو اس من کی ابھی پسات تو کبلشری کشوہ ہے کوئی اور چاہنا نہیں اور شکدیو نے دیوتاؤں کو ڈانٹ لگا کر بھگایا بولے آپ ادھکاری نہیں ہے یہ امرد لیجیے بدلے میں یہ دیجیے یہ سودے باجی ہے یہ پریم پاری کرن ہے اور یہاں تو پریم کی چرچہ ہے یہاں تو پریم کی بات ہے دیوتاؤں کو ادھکار نہیں ملا شکر تعلق کی پاون دھرا پر بھاگت رس لینے کے لئے پھر کب آئے ہر دوار میں گنگا جی کے طرح پر جہاں سنت کمار کتھا سنائیں گے بولے کتھا روپی پر سات کتاں سے پرگٹھوا بھاگت سات دن کا سنت کھرپاس دیں گے اس کو سکشم لے کر چلتے ہیں تھوڑا کیونکہ سمیں کا بھاگ بھی ہے نارجی مہاراج برمن کرتے کرتے تیرث برمن کرتے بدرکہ دھام میں گئے ہیں کچھ اداس ہے من خن ہے چہرے پر اداسی جھل کر رہی ہے اور دھیان دیتے ہیں سنت جب بھی اداس ہوگا اپنے لئے نہیں ہوتا جن کلیان کی لئے ہوتا ہے اسے سنسار کی چنتہ ہے سماجی کے جیو کو اپنے پریوارے کی چنتہ ہے اپنے چنتہ ہے لیکن سنت کو پرن وشو کی چنتہ ہے اس میں سنت کیونکہ اپنے کلیان کی بات نہیں کرتا وہ جن کلیان کی بات کرے گا سمست لوگ کا سکھی نوگو بانتو جن جن کا کلیان ہو جن جن کا ادھار ہو نارج جی اداس ہے بدرکہ دھام میں گئے سنت کماروں سے ملاقات ہوئی شریر نارائن کے پرثم ابتار چاروں بھائی سنت کمار سنموکھ ہیں پرشن کرتے ہیں بابا آپ اداس کیوں ہیں آپ دکھی کیوں ہیں اتنی تیورتہ سے کہاں سے آرہے ہیں کدھر جا رہے ہیں نارج جی نے اتر دیا گردیر تیرت برمن کر کے آرہا پولی تیرت کا سیون کرنے کے بعد تو من ترکتہ ہوتا ہے تیرت میں جائیے من آنندت سے بر جائے گا اور مان لو آپ کو تیرتی نہیں مل رہی تو کارن ایک ہے آپ تیرت کا انبھو نہیں کر پائیں گے آپ کسی سنت کے چرن کا انبھو نہیں کر پائیں گے کچھ کمی رہ گئی ہوئی نارج جی کہتے ہیں گردیر پورے بھارت کی تیرتوں کا برمن کر کے آیا ہوں ہری کشترم کورکشترم شیرنگ سیتو بندنم ایو ماں دشو تیرتے شو سمسط تیرتوں میں گیا سیون کیا لیکن من کو پیڑا ہوئی کیونکہ جو بھارت کا آدھان پریم ہے رہا نہیں ستیم ناستی دیا دانم نا ودتے کہیں دیا نہیں رہی پکھنڈ ہیں آڈمبر ہو رہے ہیں لوگ کیبل پیٹ برنے کے لیے چوری کرتے ہیں ڈکیتی ڈالتے ہیں رام جیسے پتر نہیں رہے جو کیبل ماتا پیتا کی آگیا کا پارنے کر رہے کے لیے بن کی آترا کرتے ہیں بلکہ آشتووک نکال کا پرباب ہے ماتا پیتا کو بھیج دیا جاتا ہے آپ دھیان دیجئے ہمارے بھارت کی سنسکتی میں بردہ آشنم کبھی نہیں تھے جتنے اب بردہ آشنم ہیں یہاں عمشکتہ نہیں پڑی کبھی اور اس سے بڑا بھارت کا درباگیا نہیں ہے جتنے ادھک بردہ آشنم ہیں اور اچھا ایک بات اور بھی ششتروف سے سمجھ دیجئے گا آپ سبست بردہ آشنم میں جائیے کیلکولیشن کیجئے گا وہاں کا میٹھمیٹک ستیار کرنا جتنے بھی وہاں ماتا پیتا ہیں وہ پڑے لکھے لوگوں کے ہیں ایسے ایسے لوگ جو بہت زیادہ کروڑوں پتی ہیں ان کے ماتا پیتا بیٹھے ہیں ایک بھی انپڑ وقتی کا ایک بہت ادھک گریب وقتی کے ماتا پیتا آپ کو بردہ آشنم میں نہیں ملیں گے آپ بھلے سبھی آشنم میں جا کر آئیے نارد دکھی ہو رہے ہیں جان دیجئے موبائل بند کروائیں گے آج سے اکاون سو سال پہلے اکاون سو سال پہلے نارد جی بہاراج آپ دھیان دیجئے سب طرف گھوم کر آئے ترتکہ سیبنکیاں دکھی ہیں اس لیے وہ نے آج مجھے پریم نظر نہیں آیا مجھے دیا نظر نہیں آئی چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے لکھن جیسے بھائی جو سب کچھ پرتیار کر کے کیول رگناتی جی کے لیے ونبن چلتے ہیں آج بھائی کیول جمین کے ٹکڑے کے لیے کتر تک کر رہے ہیں یہ عوستہ بھارت کی ہے آپ دھیان دو اکاون سو سال پہلے نارد نے ایسا کیا دیکھا جو اتنے دکھی ہو رہے ہیں اور آج کی عوستہ کیا ہے مہاتما گاندی کی جیون کا ایک کو لیک ہے کہ باپو نے مہاتما گاندی نے اپنے جیون میں دو بار ستیوادی حریش چندر کا تھیٹر دیکھا تھیٹر سمجھتے ہیں جسے نام لیلہ ہوتی ستیوادی حریش چندر اور دو بار ستیوادی حریش چندر کا پلے دیکھنے کے بعد مہاتما گاندی اس بات کا سنکلب کرتے ہیں کہ میں جیون پر سچ بولوں گا آسو بھائی بات چل رہی تھا مہاتما گاندی دو بار ستیوادی حریش چندر کا تھیٹر دیکھنے کے بعد اس بات کا سنکلب کرتے ہیں کہ میں جیون پر سچ بولوں گا آبیچار کیجئے اگر مہاتما گاندی دو بار پلے دیکھنے کے بعد اس بات کا سنکلب کرتے ہیں کہ جیور مرسچ بولوں گا تو آج کا بچہ جو ٹیلی ویزن پر ہجاروں قتل کی کیس دیکھتا ہے ہجاروں چوری کی کیس دیکھتا ہے ہجاروں ریپ کی کیس دیکھتا ہے اس بچے کے من پر کتنا اثر ہوتا ہوگا اور اس کا جمعہ بار کون ہے تھوڑا سابدہ ایکسس آف ایوریٹھنگ ایکسس آف ایوریٹھنگ مریادہ اُلنگنا کرے گی تو ویناش ہوگا برسات مریادہ بھول جائے ویناش ہے سورے کی پرچند اگنی اگر مریادہ بھول جائے تو ویناش ہے اس پرکار جب انسان ابھی مریادہ بھولتا ہے پھر ویناش ہوتا ہے اس پر جانا چرچہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مل روپ میں جہاں جانا ہے اس کی چرچہ اچھی ہے کبھی سمیں ملے گا پھر دیکھیں گے بلوندہ ون بہاری چرچہ اس لیے ہوئی نارج جی بیچ میں آتا ہے اب نارج جی خود برمن کرنے ہے نارج جی کا بیشے بھی یہی ہے بولے مول روپ میں بھارت کا اُدیشی پریم ہے پریوار کا ارث کی ادھان دیجئے جہاں سب مل کر رہے پریم سے رہے آدھر سمان ہو بڑوں کے پرتی چھوٹے کے پرتی پریم ہو لیکن نارج جی اس لیے دکھی ہیں کہ ستیم ناستی دیا دانو نا ودتے کہیں من میں جیو کے دیا نہیں ہے برمتہ ہے اور پھر میں برمن کرتے کرتے شردہ مرندہ بن گیا یمنا کپولین ونشی وٹکی چھئیہ اور کیا دیکھا کہ ایک نبیوپتی رو رہی ہے اور اس کے پاس دو ورد پرش لیٹے ہوئے ہیں وہ نبیوپتی بڑی ادھیر ہے چتکار کر رہی ہے کچھ نبیوپتیاں اس کی سیوا کر رہی ہیں من میں ہوا کہ میں قریب چلوں اور جا کر پوچھنوں کون ہے آپ پھر ویچار کیا سب استریہ ہیں میں جا کر کیا کروں گا چلنے لگا تو اس نبیوپتی نے آواز دی سادھو آپ آئے ہیں تو کرپا کیجئے سادھو کا آگمن کلیان کے لیے ہوتا ہے سنت آئے تو کلیان کے لیے ہے آپ آئے ہیں تو کرپا کر کے میری بات سن کر جائیے اس کے کہنے سے میں گیا پوچھا کون ہے آپ پر اس قدر دکھی کیوں ہیں اس مالا نے اتر دیا ہے اپنا پرچے دیا ہے اہم بھکتی ریتی خیاتا ایموم تنم اومتو گیان ویراغین آمانو کالیوگین جر جرو گردیو میں بھکتی دی یہ اس نے پرچے دیا ہے میں بھکتی ہوں یہ دونوں میرے پتر ہیں گیان ویراغین برد ہیں ادھیر ہیں مرچت ہیں کوئی ہوش نہیں ہے اور یہ نویوتیاں گنگا یمنا اتیادی سکاروب دھان کر کے میری سیوا کے لیے آئے دکشنی بھارت میں میرا جنم ہوا ہے اتپنا دربڑے ساہم بردم کرناٹکے گتا دربڑ پردیش سے میں کرناٹک میں آئی آندر پردیش گئی خوب بڑی خوب یوبن ہوا ہم تینوں کا وہاں سے مہاراشتر میں آئی اور پر پھولت ہوئی لیکن گجرات میں آئی ہم تینوں جر نکشن ہو گئے برد ہو گئے مانے اس وقت گجرات میں بھکتی نہیں تھی لیکن دھیان دیجئے change is the law of universe پردرتن سنسار کا نیم ہے آج آئیے تو بہت بکتی ہے آج بہت بکتی ہے سمیہ کے انشار پردرتن ہے لیکن اس وقت تکی ستھی بتا رہی ہے کہ بولے گجرات میں یہ جر نکشن ہوئی میں الگ الگ ستانوں پر گئی کئی ٹھوڑ نہیں ملی اور انت میں آئی شردہ مرندہ ورندہ وناتے ہیں ورندہ ونم پنے پراپی نوینے پس روپنی جاتا ہم نویبتی سمپریشت روپاہاں تو سمپرپتم ورندہ ونم میں آتے ہی ہری کرپا سے میں نویبتی بن گئی میرا دکھ ختم ہو گیا کسٹ چلا گیا لیکن میرے دونوں پتر گیان ویراغے برد ہے ادھیر ہے مرچت ہے اور دیاندی جی یہ سنسارک نیم کیا ہے بچے جوان ہو ماں برد ہو یہ نیم ہے ماں پرسن ہوگی یہاں الٹا ہے ماں جوان ہے بچے بڑے ہیں ادھیر ہیں دکھی ہیں لیکن ایک سنکے تو سمجھے گا اس قطع کا اس لیلہ کا وہ کیا ورندہ ون دھام بکتی کہاں بیٹھیں ہیں ورندہ ون میں بیٹھیں ہیں نویبتی ہیں اور گیان وراغے دونوں برد ہیں ادھیر ہیں اس کا عرص کیا ہے کہ شردہ ورندہ ون میں بکتی تو سب چاہتے ہیں لیکن گیان وراغے کو چاہنے والا وہاں کوئی نہیں آج بھی جائیے آج بھی جائیے وہاں تو ایک عوستہ جی بکی ہے وہاں کیا وے میں گوپال گوپال گاندی فیرا اپنی پریتمنوں مناؤن دی فیرا وے میں گوپال گوپال گاندی فیرا وے میں گوپال گوپال گاندی فیرا سب نام سنکرطن میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن اگر گیان وراغے کو چاہنے والا کوئی نہیں ہوگا تو بکتی کو دکھ ہوتا ہے نارجی نے کہا آپ جنتہ مت کرے ماں میں ان کے دکھ کو در کرنے کا پرتن کرتا ہوں اور سمست ویدوں کے منتر گیان وراغے کانوں میں نارجی کہتے ہیں کوئی فرق نہیں شاستروں کے منتر گئے گیتا جی کا گیان بھی کہہ دیا بس ایک ایک پل کے لیے اٹھے پھر مرچتوں اور گر پڑے تب اکاشوانی ہوئی نارجی اگر بکتی کا دکھ دل کرنا ہے تو ایک سادن ہے آپ کو ست کرم کیجئے بس اتنی بات ہوئی اب نارج بڑے بھرمیت ہیں بولے اکاشوانی ہوئی وہ بھی ادھوری ست کرم کریں آخر کیا ست کرم کروں تب نارج بکتی ماں کو آشواسن دیتے ماں آپ جنتہ مت کیجئے میں سنتوں کے پاس جاؤں گا اور اکاشوانی کارت پوچھوں گا میں پرتگیہ کرتا ہوں کہ سمستہ گھر میں بکتی گیان وراغی کی سنستہ پنا کروں اور یہ کہہ کر نارج مہاراج الگلگ سنتوں کے پاس گئے اور پھر پہنچے بدرکہ دھاو میں سنت کمار سے پوچھتے ہیں گردیو آپ بتائیے بکتی کا دکھ کیسے دور ہوگا اور اکاشوانی کس ست کرم کی مات کرتی ہے سنت کماروں نے کہا نارج آپ بشیس تگیانی ہیں آپ پرم بکت ہیں پرم صدگرو ہیں آپ سب جانتے ہیں پھر بھی سنسار میں صدگرو کی مہیمہ بنی رہے ہیں اس لئے آپ کی کہہ رہے ہیں اس سنسار میں اگر کوئی ست کرم ہے جس کو کرنے سے بکتی کا دکھ دور ہو سکتا ہے تو کیول ایک ست کرم ہے شیمد بھاگت کی کتھا آپ سے کشن کتھا گرم باد کیجئے اس کے سننے ماتر سے جیب کا کلیان ہوتا ہے نارج جی کنیتر بھرائے بولے گردیو سادھن آپ نے بتایا ہے سادھے تک جانے کا مارک آپ نے دے دیا ہے تو ایک کرپا اور کر دیجئے یہ بھاگت روپی مہا پرساد آپ سم دیجئے آپ کی مخارویندر سے یہ پرساد نشرت ہوگا تو جن کلیان ہوگا اور پھر بھاگت روپی رس پردان کیا سنت کماروں نے بھاگتی کا دکھ دور کرنے لکھ کہاں پر حریدوار میں انند ون میں گنگا جی کے ترپر اسے کیوں چنا گیا کیونکہ سنت کمار کہاں ہے بدرکہ گھام میں اور بھاگتی کہاں بیٹھے ہیں ورندہ ون میں اور دونوں کے بلکل مدھے میں کیا ہے حریدوار اس تھان کو چنا گیا جہاں سندر بالو بیچھی ہے بھٹکے سندر برکش ہیں ایک سندر چبوترے پر بیاسپیت بنی سنت کمار چاروں بھائی سے شوویت ہوئے نارج جی پرمک شوتا کے روپ میں سنمک بیٹھے ہیں سمست دیوتا گھڑ بھی یہاں آئے سننے کے لئے بھکت سماج آیا سنت سماج آیا وہ تھے کئی ایسے لوگ تھے جو نہیں آئے جن کو نمتر نہیں ملا بولے ایسے لوگوں کے گھر میں پرم سندر بریگو جی مہارا جاتے ہیں ہاتھ جڑ کر بنتی کرتے ہیں بولے بھگت رس کا پرساد ہے تھاکر جی کی لیلا کا پرساد ہے کوئی بلاوے نہ بلاوے لیکن گوویند سب کو بلا رہے ہیں آپ چلیئے اور پھر سمست لوگوں کو لے کر بھرگو جی آئے ہیں گنگا جی کے ترکے اور پھر سنت کمارا نے پرنمہ کیا شریمت بھاگت کا مہا پرساد شریف کرشن گوویند ہرے مراری اینات ناراین واسودے باش شریف کرشن گوویند ہرے مراری اینات ناراین شریف کرشن گوویند ہرے مراری شریف کرشن گوویند ہرے مراری شری کریشن کو بند ہری مرآلی مرآلہ مرآلہ olaseni outsider whatnot مش znika ما کا مرآلہ مرآلہ موسیقی 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 یسے شور ماترین حریشتم سمان شریت صدا سیبیہ صدا سیبیہ اس لوگ کو دھیان لکھیں سنت قواس پر اشارہ کرتے ہیں صدا سیبیہ صدا سیبیہ بار بار سنیں صدا سنتے رہیے ایک بار سنیں پھر للک ہو پھر سنو بار بار سنو جتنی بار سنو گے ادھک پیاس بڑھتی چلی جائے گی پونی پونی کتنے ہو سنی سنائی جیہ کی پیاس بجت نہ بجائی کتنی بار بھی سنیں لیکن انتر من کی پیاس للک اور بڑھ جاتی بولے یہ مہا پر ساتھ ہے شکدیو مکھار وندر سے جو پرگٹ ہوا ہے شلوک آردم شلوک پادم وا پتھے دھاگو تم چایہ نتیم پنما پنوٹی راج سوے اشم دھاگیا اس کا پرکاپ اتنا ہے جیسے کل نارائن خوب چرچہ کر رہے ہیں بولے آپ پرتی دن بھاگو ترس لیں گے تو بھاگو ترس لینے ماتر سے کتنی کپلہ گہیاں دان دینے کا پھل آپ کو دے دیتا ہوں کتنی سستر سستر گہیاں دان دینے کا پھل مل جاتا ہے راج سوے یدے کرنے کا پھل مل جاتا ہے کتنے تپ کرنے کا پھل کیول بھاگو ترس کے شوڑ ماتر سے ملتا ہے نتے پرتی اتنی مہیمہ سنت کمار کہتے ہیں نا گنگا نا گیا کاشی پوشکرم نا پریاغ کم شکشاستر کتا یشچہ فلین سمتال بھیت شکدیو کے مخاربند سے پرگٹ اس نسرت اس بھاگو ترپی گنگا کا جو پرساد ہے اس کا سامنا تو گنگا بھی نہیں کر سکتی کاشی کا درشن بھی نہیں کر سکتا پشکر اند اند ترت کا بھرمن کر کے آئیے لیکن جو سکھ جو اند پربو کی کتھا میں ہے جو بھگوان کی وانی میں ہے وہ سربتر کہیں نہیں چار دھام کا پنے ملے ہے اس درشیش جھکانے میں مزا ہے کیا وہ ہے جینے میں جو مزا یہاں مر جانے میں ہاتھ جوڑ کر موت کھڑی ہے ہاتھ جوڑ کر موت کھڑی ہے چاہے خود مر جانا جی یہ سنتوں کا پریم نگر ہے یہاں سنبھل کر آنا جی یہ انت پریم کا ساغر ہے اور پانے کے لئے آپ کو بھی انت بننا پڑے گا بودھی کا وشے نہیں ہے دھان دیجے سمادھی باشا ہے تو دماغ کا وشے یہ نہیں ہے انتراتما کا صرف احساس ہے یہ روح سے میں اسے سکھو انتراتما سے یہ ایک چھوٹا سا بچہ سمدر کے تٹ پر رو رہا ہے ایک سنت گزرتے ہیں بچے کو دیکھا کریب آئے وہ لالا رووے کیوں اب بچہ اور روئے اب سنت کے پاس سدھیاں تھے بولے لالا کچھ کچھ کہے جو چاہیے سو مانگ تجھے دے دیں گا میرے پاس سب کچھ نہیں ہے اب بچہ اور روئے بابا نے کہا لالا مانگ تو اسے کیا چاہیے رونا دیکھا نہیں جاتا تو ایک بار کہے تجھے کیا چاہیے میرے پاس انیک سدھیاں پرکٹ کر دوں گا بچہ رکا بولے گردیو جو کہتے ہیں کہ ہم سچ میں دیں گے بولے مانگ تو اسے ایک بار بیچار کر لیجئے جو مانگوں گے آپ دے دیں گے بولے مانگ کیا چاہیے بچے نے کہا ٹھیک ہے گردیو اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا پیالا نکالا ہے گردیو کے سلموک کیا گردیو ایسا کریں کچھ دینا چاہتے ہیں تو میرے اس پیالے میں اس مہا ساغر کو بھر دیجئے گردیو نے ہاتھ جو دی بولے جو گیان سدھیوں سے نہیں ملا سادنہ سے نہیں ملا ایک چھوٹے سے بچے نے دے دیا کیوں گھان دیجئے گے بڑی گرائی سے سمجھے گا بات کو ایک چھوٹا پیالے میں آپ مہا ساغر کو نہیں بھر سکتے کارن ہے پیالہ کھنڈت ہے اور مہا ساغر اکھنڈ ہے پیالے کی سیما ہے اور مہا ساغر اسیم ہے اس سیمیت پیالے میں کھنڈت پیالے میں آپ اکھنڈ مہا ساغر نہیں بھر پائیں گے اکھنڈ مہا ساغر کو بھرنے کے لیے آپ کو اکھنڈ ہونا پڑے گا اکھنڈ سپیس چاہیے بدھی کیا ہے بیچار کیجئے آپ کتنے انٹیلیجنٹ ہیں آپ کتنے سمجھدار ہیں اس کی ایک سیما ہے کوئی بھی ہو پرتیک پرتیک جیو کی ایک سیما ہے سوچنے کی ویچار کرنے کی آپ کتنا جانتے ہیں کتنا گیانوان ہے آپ نے کتنی جانکاری کٹھی کی پھر بھی پورے سنسار کی جانکاری کے سامنے آپ کی جانکاری کچھ بھی نہیں بہت کم ہے بہت سیمیت ہے اور سنسار کی جانکاری جان آسیم ہے بدھی کیا ہے سیمیت ہے اور جو چیز دائرے میں ہے سیمیت ہے دیان دیجئے وہ کھنڈت ہے بدھی کیا ہے کھنڈ کیا کھنڈ جو اور کی بلو کھنڈت ہے بدھی کیا ہے سیمیت ہے دائرے میں ہے کھنڈت ہے اور پاگلپن کیا ہے ہمارے لوگ کوئی پاگل ہو گیا ہسر آیا تو ہسر آیا بول رہا ہے تو بول رہا ہے مسکر آ رہا ہے تو مسکر آ رہا ہے چلا رہا ہے تو چلا رہا ہے ناچ رہا ہے تو ناچ رہا ہے کیونکہ وہ اب بدھی کی سیما نہیں اسیم ہوا اکھنڈ ہوا بدھی کیا ہے کھنڈت پاگلپن کیا ہے اکھنڈ ہے اور پرماتما کیا ہے کرشن کیا ہے اکھنڈ ہے آپ دھیان دیجئے جیسے ایک کھنڈت پیالے میں آپ اکھنڈ مہا ساگر کو بھر نہیں سکتے اسی پرکار بدھی جیسی کھنڈ دوستوں میں اکھنڈ پرماتما نہیں سما پائے گا اکھنڈ برمو کو سماانے کے لیے آپ کو بھی اکھنڈ بننا پڑے گا مانے آپ کو بھی پاگل ہی بننا پڑے گا تب شریف کشنا سمجھ میں آئے گا ایک اردو کے شاعر نے کہا کیا ہے ترفہ خوبی میرے دلدار کی دیکھو کیا ہے ترفہ خوبی میرے محبوب کی دیکھو دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا دل میں سماانے کا پرتن کریں گے تو سمجھ میں آئے گا یہاں سے جاننے کا پرتن کرو گے بھاگو سمجھ میں نہیں آئے کرشن پری منس آپ کو ہردے سے آتما سے انبوب کرنا ہے صرف احساس یہ روح سے محسوس کرو یہ جو بول رہے ہیں انہیں چھپ کرو اس میں پاگل میرا پاگل ہوئی تپا ہے نام دے پاگل ہوئے اور دھیان دیجئے گا یہ سبہ پاگلوں کی ہے سمجھ داروں کی نہیں میرے ساتھ سات دن وہی بیٹھیں گے جو پاگل یا تو بننا چاہتے ہیں یا پاگل ہیں سمجھ دار اس وشے کو سمجھ نہیں پائے گا کرشن سمجھ داروں کی وشے ہے بھی نہیں دھیان دیجئے گا انت انت مہا ساغر اس کو سمانے کے لئے اکھنڈ بننا پڑے گا اور جب پاگل بنو گے پھر ملے گا وہ رس وہ سواد وہ پرمانند وہ الوکی کتا وہ دبتمتا جو کیول اور کیول شکشن کے چرنار رند کے اس الوکی کپریم میں سمائی گی یہاں بیٹھے ہیں شنط کمار کہتے ہیں سنط کمار اکتی بتا رہے ہیں بھاگو سننے کے بولے جتنا سمیں آپ بھاگو سنیے بھاگو کارس لیجئے نتی پرتی ہری نام سنگرتن کریں کہ بھل یہاں نہیں گھر میں جا کر بیٹھئے آپ پرتی دن انبوب کریں تھوڑا اور گہرے پہنچیں گے کل کچھ اور تھے آج تھوڑی گہرائی اور بڑھ دائیں گے کل گہرائی کچھ اور ہو جائے گے پھر چوتھے دن تو شکشن کا پرگٹے ہو جاتا ہے پھر جیپ پورا ڈوب جاتا ہے پھر نام کھماری نان کا چڑی رہے دن رات پھر تو ڈوب آ ہوا ہے پھر تو ہر وقت وہی ترنگ ہے وہی ترنگ ہے پھر جب ایسی ستھی آتے ہیں پھر بھگوان پرگٹ نہیں ہوتے دھیان دیجئے گا بھگوان برستے ہیں بھگت کے لئے بھگوان برستا ہے ایسا برسے رنگ یہاں پر جنم جنم تک من بھیگے ساون بینا چنریہ بھیگے فاغن بینا بھون بھیگے ایسا برستے رنگ یہاں پر بچے نہ کوئی گھرانا جی یہ پگلوں کا پریم نگر ہے یہاں سنبھل کر آنا جی جو بھی آئے یہاں شام کا ہو جائے دیوانا جی یہ سنتوں کا پریم نگر ہے یہاں سنبھل کر آنا جی یہ مستوں کا پریم نگر ہے یہاں سنبھل کر کئی بار لوگ پریشن کرتے ہیں کہ بھاگت کب پاٹ کرنا چاہیے گھر میں بیٹھ کر بھی سدھار پریشن ہے تو دیان دیجئے کسی بھی وقت میں آپ صبح اٹھئے دوپہر کو شام کو راتری کو جم من کرے تو بھاگت کا رس لیجئے سنت کمار نے سپسٹر کہا دینوں نام نیم ناستی کوئی نیم نہیں جب من کرے دیان دیت پوجا کا نیم ہوتا مندر جائے تو نیم ہے مندر کے پٹے جب کھولیں گے تبھی درست نہیں چلیں گے آپ لیکن ماں بھاگتی گنگا کا نیم کوئی نہیں آپ کبھی جائیے دوار کھولا ہے تو اسی برکار بھاگت روپی گنگا کا بھی نیم نہیں ہے جب آپ کا من کرے آپ آئیں اور اس کانندلیں سنتوں نے تو یہاں تک اشارہ کیا اگر ایک بار بھاگت لگ گئی ایک بار رس کی بھوند بیتر چلی گئی تو پیارے رات کی نیند اڑ جائے گی رات کو اٹھ اٹھ کر آپ بھاگت سنو گے پڑھو گے ایسی للک آپ بیچار کیلئے سنسار میں کسی سے محبت ہو جائے سنسار میں کسی توجہ جیب سے بھی جیب کو پریم ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے رات کی نیند اڑتی ہے رات کو نیند نہیں آتی اور اگر کہیں محبت شیبندہ ونبیہاری سے ہو جائے پھر رات کو نیند کیسے آسا اور جتنی ساتھ وقتہ بڑھے گی نیند کم ہو جائے گی سادگوں کی نیند بہت کم ہوتی ہے تپسویوں کی یوگیوں کی نیند بہت کم ہوتی ہے جن کو ان سے پریم ہو گیا سو نہیں پائے گا جاتا بھکت کی جیون کو دیکھتی ہے مطر دو تین گھنٹے جادہ چار گھنٹے بس بیس گھنٹے ان کے چندن میں بیس گھنٹے رما ہوا ہے بیس گھنٹے کیول ان کی وچار کیونکہ سنسار چھوٹ گیا تمہیں چھوڑ سن نند دلاری کوئی نہ میت ہمارو اب تو آ کرواں پکڑ لو اے میرے پریعتم ہم تمہاری تھے ہم تمہارے ہم تمہارے تمہ ہمارے تھے پربو جی تمہ ہمارے دانسی کی پربو بینے سنو اب جان کے اپنی چیری دانسی کی پربو بینے سنو اب جان کے اپنی چیری دانسی کی پربو بینے سنو اب جانے کی پربو موسیقی